بھارت میں ایک سیلیبرٹی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا سٹارڈم ہے اور یہ سٹارڈم پولیٹیشنز کو آج کے زمانے میں بہت مشکل سے نصیب ہوتا ہے آج میں دیکھوں گا اپنے ولاگ میں کہ آفٹر آل وہ کیا ریزنز ہیں کہ پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی ایک سٹار کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ جو بڑے بڑے سٹارز ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے سٹار کی حیثیت رکھتے ہیں اگر میں دیکھوں پچھلے کچھ سالوں کے پرائم نیسٹرز پرائم نیندرہ موڈی سے پہلے بہت بڑی آپ پرائم نیسٹر تھے منمہن سنگھ جی ہمبل انسان تھے لیکن وہ اتنے ہمبل تھے کہ وہ سٹارڈم کی حیثیت کبھی اختیار نہیں کر سکے ان کی ریسپیکٹ سب ہی کرتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اگر امیتہ بچن ان کے ساتھ کھڑا ہو تو لوگوں کی امیتہ بچن پر نظر ہٹ کے منمہن سنگھ جی پر ہو ایون ان سے پہلے اٹل بہاری واش پائی جی تھے جو بہت ہی پاپولر لیڈر تھے اور بہت ہی ویجنری لیڈر تھے مگر ریالیٹی یہ ہے کہ وہ بھی اس سٹارڈم کی پوزیشن میں نہیں آئے جس میں پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی ہے پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی دو ہزار چودہ سے بھارت کے پرائم نیسٹر ہیں ابھی الیکشن بھارت کے اگلے مہینے شروع ہو جائیں گے اور امکان یہی ہے کہ پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی ایک بار پھر ریالیٹ ہو جائیں گے اور ان کی پاپولرٹی میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہو رہی بلکہ ان کی پاپولرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے میں آج اس بات کا تیزیہ کروں گا کہ آفٹر آل کیا وجہ ہے کہ پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کی پاپولرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے ایک بہت بڑا فرق آج کی دنیا کی پولٹکس میں پاپولس لیڈر اور پاپولر لیڈر کا ہے پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی پاپولس سے کہیں آگے بڑھ کے انفیکٹ پاپولر لیڈر ہے اس کا بڑا کارن یہ ہے کہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں اس کا بڑا کارن یہ ہے کہ جو وہ نعرے دیتے ہیں ان نعروں پہ عمل بھی کرتے ہیں اور اس بات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ بھارت کی آج کی اپوزیشن اور ان کے بڑے بڑے لیڈر خود کو اتنا بے بس پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کے سامنے کیوں محسوس کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا سمیں ختم ہو گیا ہے یہ بات وہ کبھی کبھی ڈکے چھپے لفظوں میں کرتے ہیں کھل کے نہیں کرتے اور آف کورس پولٹیشنز جو ہوتے ہیں اپوزیشن کے پولٹیشنز ان کے لیے ایک سوئیسائیڈ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے مسائل کا خود سے اعتراف کریں تو یہ ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے مگر سبھی بھارت کے بڑے بڑے نام سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بازی ہے وہ پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کے سامنے آہ بے بس ہے وجہ اس کی مجھے یہ لگتی ہے کہ آج کی بھارت کی اپوزیشن کے جو بڑے بڑے نامز ہیں وہ ان فیکٹ اولڈ فیشن ہیں گراؤنڈ ریالیٹی سے جڑے ہوئے نہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ آج کا بھارت کس طرح جاگ اٹھا ہے اور آج کے بھارت میں جو ایک ایڈنٹیٹی کا اپنی پہچان کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اب کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی نے ہندتوہ کی بات کو آگے پھیلا کے اپنی مقبولیت میں اضافہ کیا کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی جو ہیں وہ پولٹکس آف آہ ڈیویژن کی بات کرتے ہیں میں پرسنلی اس سے اتفاق نہیں کرتا پولٹکس آف ڈیویژن جو ہے ان فیکٹ وہ آہ اپوزیشن کے لیڈرز کر رہے ہوتے ہیں اپنی راجنیتی کے لیے اپنی پوزیشننگ کے لیے اپنا مقام بنانے کے لیے پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کو کسی قسم کی پولٹکس آف ڈیویژن کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پرفارمنس اور ڈیلیوری کی پولٹکس کرتے ہیں اور ہر الیکشن میں وہ ایک بڑا نعرہ لے کر آتے ہیں جیسے پچھلے آہ لاس الیکشن میں انہوں نے چوکیدار کا نعرہ آہ سامنے کیا جس سے مطلب یہ تھا کہ وہ آہ سرکشت کریں گے بھارت کی اور انہوں نے کیا اور بھارت کو ہر لحاظ سے ورلڈ سٹیج پہ بھی پرامیننٹ کیا اور اپنے اردگرد کے دیشوں میں آہ جو ہے اس میں بھی ایک سٹرانگ بلکہ سٹرانگس دیش کے طور پر آہ آگے پیش کیا اب اس کی بار وہ یہ کہہ رہے ہیں موڈی کی گرانٹی اور پریوار یہ دو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا بھارت ہے یہ ان کا پریوار ہے اور آہ ان کی گرانٹی ہے جب وہ گرانٹی رہتے ہیں کسی کام کے ہونے کی کسی بات کے مکمل ہونے کی تو وہ کام ہوتا ہے اب لوگ دیکھتے ہیں کہ پرائیم جس نے اندرہ موڈی جو نعرہ لگا رہے ہیں موڈی کی گرانٹی وہ اگر ان کی دس سال کی پرفارمنس دیکھی جائے ڈیلیورنس دیکھی جائے تو اس میں وہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ آلموس کر دکھایا یہ بات اب موڈی کی گرانٹی کے نعرے کو ایک طرح سے سٹرنگتن کر رہی ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب پرائیم جس نے اندرہ موڈی جو ہیں ہمارے پاپلر لیڈر ہیں میں ابھی ریسنٹلی بھارت میں تھا اور میں نے گلیوں سڑکوں میں نوجوان نسل کا جو جذبہ دیکھا اور مجھے احساس ہوا کہ کس طرح نوجوانوں کی اکثریت اور حتیٰ کہ ہر طرح کے کاروبار میں شامل لوگوں کی اکثریت میں نے چھوٹ چھوٹے دکانداروں سے معلوم کیا میں نے ریڑی بانوں سے معلوم کیا سب نے مجھے یہی تاثر دیا کہ وہ پرائیم جسٹر نندرہ موڈی سے پیار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا بھارت ان سے پیار کرتا ہے ملینز ان ملینز لوگ بھارت کے ان سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں مگر ان سے ایگری کرنے والے لوگوں کی تداد بہت زیادہ ہے اسی لیے پرائیم جسٹر نندرہ موڈی کے حوالے سے بھارت میں مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے میں نے بات چیز شروع کی تھی کہ بھارت میں سب سے بڑے سٹار جو ہے وہ پرائیم جسٹر نندرہ موڈی ہیں اب آپ اس بات کا اندازہ کیجئے مجھے ایک تصویر یاد آتی ہے آج سے غالباً کچھ سال پہلے رجت شرمہ جی کے شو آپ کی عدالت میں ان کا ایک ایچولی آہ کانکلیو تھا اس کانکلیو میں مجھے یاد ہے کہ تین بڑے خان موجود تھے سلمان خان آمیر خان اور آہ شاروخ خان اور پرائیم جسٹر نندرہ موڈی بھی اس آہ تقریب میں موجود تھے تو سبی کی نظریں ان فیکٹ پرائیم جسٹر نندرہ موڈی پر تھی اتنے بڑے سپر سٹارز تینوں بڑے خان وہاں پہ موجود تھے اور وہ پرائیم جسٹر نندرہ موڈی کے سامنے دبے ہوئے تھے سب سے بڑے جو سٹار تھے ان تین بڑے ٹاپ کے سٹارز میں جو انٹرنیشنل لیول کے سٹارز ہیں یہ تینوں کے تینوں یہ بھارت کے سٹارز صرف نہیں ہیں ان کا ہالی وڈ میں اتنا بڑا نام ہے یہ یورپ میں چلے جائیں کینیڈا میں چلے جائیں ان کا اتنا ان کی ریسیپشن ہے مگر پرائیم جسٹر نندرہ موڈی کے سامنے وہ تینوں سٹار چھوٹے لگ رہے تھے اور ان کی روشنی ماد ہو رہی تھی میں تب سوچنے لگا کہ عام طور پر دنیا میں جو بڑی سیلیبرٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے پولیٹیشنز کو مات دے رہتی ہیں اپنے پولیٹیشنز کو پیچھے چھوٹ دیتی ہیں جب وہ بڑی سیلیبرٹیز کسی محفل میں موجود ہوں اور اس محفل میں پرائیم منسٹر یا پریزیڈنٹ آف تا کنٹری ہو تو وہ آ پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سٹارز کی مدد سے اپنی کوئی تھوڑی سی اپریسیشن کروا لیں چندہ سے لیکن پرائیم نندرہ موڈی کی موجودگی میں سٹارز کی جو چمک دمک ہے وہ مات پڑ جاتی ہے بلکہ سٹارز کی کوشش ہوتی ہے کہ پرائیم منسٹر نندرہ موڈی ان کی طرف ذرا زیادہ توجہ دیں تاکہ ان کی چمک دمک واپس آ سکے پرائیم منسٹر نندرہ موڈی کی اس لیول کی جو مقبولیت ہے وہ انٹرنیشنل سین پہ بھی سمجھ جاتی ہے یہ ایک ریالیٹی ہے کہ پرائیم نندرہ موڈی ان کی پارٹی ان کے مشن کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل آرگنیزیشنز بہت پروپیگنڈا کرتی رہتی ہے لیکن جو ورلڈ لیڈرز ہیں وہ سوچتے ہیں ان کا خواب ہوتا ہے کہ کیا کبھی ہم بھی پرائیم منسٹر نندرہ موڈی کی طرح اتنے پاپولر اپنی جنتہ میں اپنے دیش میں اور ایون ورلڈ سٹیج پہ ہو سکتے ہیں کہ سٹارز کے سامنے سیلیبرٹیز کے سامنے لوگ سیلیبرٹیز کو بھول کے ان کو یاد کریں ان کی طرف دیکھیں مگر ایسا ممکن نہیں ہوتا ان کے لیے یہ پرائیم منسٹر نندرہ موڈی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس لیول پہ نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں جیسا میں نے ابھی کہا کہ ورلڈ لیڈرز بھی سوچتے ہیں کہ کاش ہم بھی اتنے پاپولر ہو سکیں اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی جنتہ میں مگر وہ اتنے پاپولر نہیں ہو پاتے تو پرائیم منسٹر نندرہ موڈی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ اپنی جنتہ میں بے پناہ مقبول ہیں ان کی جنتہ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ پرائیم منسٹر نندرہ موڈی ہمارے لیڈر ہیں ہمارے پرائیم منسٹر ہیں میں نے ابھی پیچھے بات کی تھی کہ ایسی بات نہیں کہ پرائیم منسٹر نندرہ موڈی کے ساتھ بھارت کا ہر سول بھارت کا ہر شخص جو ہے وہ اگری کرتا ہے ملینز اگری بھی نہیں کرتے ملینز ان کے خلاف ووٹ بھی دیتے ہیں لیکن چونکہ مجورٹی آف دا انڈینز پرائم منسٹر نندرہ موڈی کو نہ صرف ووٹ دیتے ہیں نہ صرف اپنا لیڈر بار بار چلتے ہیں چاہے وہ گجرات کی چیم منسٹرشپ ہو چاہے وہ بھارت کی پرائم منسٹرشپ ہو وہ ان سے پیار بھی کرتے ہیں اور ان کو سٹار سمیتے ہیں میرا آج کا جو سب سے بڑا آہ مدہ ہے وہ یہ نہیں کہ پرائم منسٹر نندرہ موڈی ایک پاپولر پرائم منسٹر ہیں یا ایک پاپولر آہ پالیٹیشنز ہیں پرائم منسٹر نندرہ موڈی انتہائی پاپولر سٹار بھی ہیں اور اتنے بڑے سٹار ہیں کہ وہ آہ تمام سیلیبرٹیز ان کے آگے آہ بالکل اپنی چمک دھمک آہ کھو دیتی ہیں تو اس کی بڑی وجہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر اندرہ موڈی کی ڈیلیورنس ہے اور ان کا کرزمہ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ عام جنتہ سے ہیں جو بڑی امپورٹن بات ہے عام جنتہ سے ہیں اور وہ عام جنتہ کے ساتھ اپنے آپ کو ریزونیٹ کرتے ہیں اور عام جنتہ بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے لیکن انٹرسنگ بات یہ ہے کہ صرف عام جنتہ کی بات نہیں گلی محلے کے عام نینٹی شخص کی بات نہیں بھارت کی بزنس کمیونٹی کی جو اکثریت ہے وہ پرائم منسٹر موڈی سے بے پناہ پیار کرتی ہے صرف بھارت کی ایلیٹ ہی نہیں بلکہ جو بھارتی ڈائسپورا دنیا بھر میں رہتا ہے وہ بھی پرائم منسٹر ندرہ موڈی سے بے پناہ پیار کرتا ہے آج ہم اگر کینڈا میں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں یورپ میں دیکھیں میڈل ایس میں دیکھیں آسٹریلیا میں دیکھیں جہاں پر بھی بھارتی ڈائسپورا ہے اس کی اکثریت میں یہ نہیں کہتا سبھی کے سبھی اس کی اکثریت مجورٹی ڈائسپورا آل اکراس دے ورلڈ لوڈی جی ٹریٹ موڈی جی ایس سپر سٹار تو جو ورلڈ لیڈرز یا بھارت کی اپوزیشن کے لیڈر سوچتے ہیں کہ ہم کیوں اتنے پاپولر نہیں ہو پاتے تو ان کو جاننا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ جو پرائیم نسٹر نندرہ موڈی کا راستہ ہے اس کو اپنا کر ہی وہ پاپولرٹی حاصل کر سکتے ہیں اور وہ پاپولرٹی جو ہے اپنے آپ کو جنتا کے ساتھ جوڑنے ڈیلیورنس کرنے ڈیلیورنس کرنے ڈیلیورنس رویوں کو چھوڑنے اور جو بھارت کی عوام کی اکثریت کی جو دل کی امنگے ہیں ان کو سمجھنے اور ان کو آگے لے کر چلے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہی آج میرا میسیج ورلڈ لیڈرز کے لیے بھی ہے بھارت کی اپوزیشن کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ پرائیم نسٹر نندرہ موڈی کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیلیورنس دینا ہوگی آج کی باتچیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ ساتھ دیکھنے نے کام بہت چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیلیورنس دینایا کا بہت شکریہ